یہ بھائی آگے نہیں آج زیادہ توتے ماشاء اللہ آج مہرباز دو چھے بسند تین پیر ہو گئی ماشاء اللہ مانے پاس پسند آیا سب کلڑوں کا ملک ایک دوتا لے لیا سب سے زیادہ پسند ہوئی یہ والا کلڑ سب سے زیادہ پسندہ ہے یار بڑے خوبصورت کلڑا پھیکا کلڑا اور اس کا مینگو کلڑ کا ہوتا بڑے خوبصورت کلڑ لگا یہ دیکھو ہاں دیکھو خوش ہوں گوز زیادہ مامو پسندہ ہوں دوستو ہماری بڑھ لے کے آئے ہیں تیر کے ساتھ میں نے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ اس کو زیادہ بڑھ لے کے دوں گا تو آج ماشاء اللہ تین پیر پوڑے کر لیں گے بھرا پندہ لے کے آئے ہیں اور ساتھ اپنے اس کے ساتھ تین پیر اس کو رکھے سب کے مختلف کلڑ ہیں اب ہم دیکھیں گے ان تیرو تینوں پیر میں سے کس کس کلڑ کے بچے آتے ہیں مختلف کلڑ کی پیڑنگ بنوائی ہے ہم نے الحمدللہ پیس تو بڑے پیارے ہیں اب یہ دیکھو ذرا آپ ضرور کمرٹس میں ماشاء اللہ کہیے گا یہ دیکھو ذرا یہ سلیٹی کلڑ کا پیس ہے یہ والا بلو سے کلڑ ہے یہ والا گرین کلڑ ہے ایک وہ کلڑ ہے جو یہ دیکھو گرین ڈارک سا کلڑ اس کا موتیا کلڑ کا اٹھا ہے یہ پیور وائٹ پیس ہے اس کے ساتھ بھی بلو کلڑ کے پار ہے اس کے یہ ماشاء اللہ پیسی سارے بڑے خوبصورت ہیں سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آج کی ویڈیو میں بہت مدانے والا ہے کیونکہ ہم نے آج برز خریدے ہیں بزار سے نئے برز لے کے ہیں تین پیر ہیں اور بڑے ماشاء اللہ بیوٹیفل ہیں آپ کو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ ان کو سیزن بھی آنے والا جن میں یہ بچے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس وقت بھی دکھائیں گے ان کے انڈے بھی اور بچے بھی چلو تیک بھائی 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 نکال لے بڑی گرمی آج نکال دے کہ بھتر سارے کھول دیوں نے موسا بھائی نے یہ دیکھو جی ڈاکس اپنے ہشتے موبول پانی والے پول میں جاری ہوں گی پانی والے پول میں نہانا چاہی ہیں ڈاکس ان کو بھائی پیاس اور پانی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں نہانا بڑا پسند ہے اور پانی پینہ پسند ہے وہ کمزور فوج بھی کھول دو یار موسا بھائی کمزور فوج دیتے ہیں موسا بھائی کمزور فوج کو وہ بھائی اچھل کے باہر رہنا چاہ رہے ہیں چلو جی کھول دو ماشاء اللہ یار ساڑے اکٹیو ساڑے ٹک ٹک ہے ساڑے بائی نکال اس کو جو فسا بہت دوستو ہاں جی بندی فیملی بھی آگئی ہے چلو تھی بھائی بندی فیملی کو بھی دکھاتے ہیں اور تھی تھی دانہ لے کیا دانہ ڈالتے ہیں سب کو یار دانہ بھی ڈالتے ہیں اسا نہ کر بیٹا چھوڑ دے دکھو نا چانکر بیٹا اس طرح وہ پرشان ہو جائے گی نا نا تانکر میرے جان بندی فیملی کے بھی بچے دیکھو دری کتنے خوبصورت اور کتنے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہمارے ریڈا اس کی فیمل نے یہ دیکھو ماشاء اللہ کتنے کتنے بڑے یہ اچھا لگ رہا ہے جیسے اپنی ماں سے آدھی آدھے سائز کے تو ہوگی بھی ہیں ماشاء اللہ دیکھو یار کتنا کیوٹ لگ رہا یہ چلا جی ماشاء اللہ باقی یہ برد نے بڑا نظارہ کر رہا ہے دوستو یہ دیکھو ماشاء اللہ ان کے کتنے خوبصورت اور بیوٹیفول کلر آئی ہے سب کے سب میں نے ڈیفرنٹ کلر کے لیے ہیں ساڑھے ڈیفرنٹ کلر کے پیسیز لیے ہیں تاکہ یہ بیوٹیفول لگیں چلو تیک بھائی دانا ڈالے ان کو ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ آپ تو بڑا سید مند آیا ایکٹیو ہے ماشاء اللہ بلکل ٹھیک تاک ہے چلو آ دانا ڈالے ان کو کبوتروں آگیا دانا دانا لیا ہے تیک بھائی ڈالو دانا ان سب کو جلدی سے ڈال دو اسے چھوڑ دے اسے بیٹا چھوڑ دو نا پکڑا کرنے کو کھانے دو اوہ لو ری ساڑھے آگے کھانے ساڑھے ماشاء اللہ دانا چکنے آگے ہیں دوستو یہ دیکھنا درہ ماشاء اللہ میڑے کبوتروں کو سپیر سے دانا چکتے دیکھو درہ یہ کیسے ماشاء اللہ کتنی سپیر سے سب دانا چک رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کا اپنے ایک سویہ گا ہے اب یہ مرگی بھی مارے گی مرگا بھی مڑا کھا رہا ہے اب یہ دانے سے لڑنا ہی بھی لگ جائیں گے تھوڑی دیر میں ماشاء اللہ جب یہ ایسے کریزی ہو کے کھاتے ہیں کافی انجواہے ہوتا ہے ان کو دیکھ کے آپ بیدہ دیکھئے گا اور کمرس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جب ایسے کریزی ہو کے دانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کیا انجواہے ہوتا ہے دھوڑا پانے کے پول میں گرمی ہے شاید سلوکہ جب ان کو دھوڑا پانے میں نہایا یہاں ہے لو دوستو یہ لوگ گلی ڈوٹین سب کو ڈالتی ہیں دانا کھلا رہے ہیں ہاتھوں سے دانا کھلا رہے ہیں یہ چھوٹا سا چودہ کیسے دیگ بھائی کیا ہاتھوں سے کھانا ہاتھوں سے کھانا ہاتھ نہیں وہ دڑتے ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں کھائیں گے یہ دیکھو ساڑھے مشہلہ دانا چھوڑے ہیں چالے دیکھو تھی فیڈ لے کیا یہ کمدور فوج کو بھی ڈالیں یہ دیکھو یہ دکس کے نے تو مشہلہ گلی روٹیوں پر عملہ کر دیا ہے دانس کے آگے گلی روٹیوں پڑھیں ہو سا سب سے پہلے گلی روٹیوں کے بارے یہ ہاتھی ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی یہ دیکھو سایسے کبوتر کیسے سپیڈ سے جانا چک رہے ہیں لو جی لو لو جی لو ماشاءاللہ ساڑھے ساڑھے ہی تڑھاتا رہی ہیں مالا لال بادشاہ بھی فل شوک سے کھانے لگ گیا ہے مالا لال بادشاہ بہت بیمار رہا ہے پچھلے دنوں الحمدللہ 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 پہلی دفعہ میرے پیٹسا اس میں ایسے ہوا ہے کوئی مرگا بیمار ہو کر ریکوڑ ہوا ہے ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے روز بر روز ڈھون ہی ہو جاتا ہے آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کیسے سپیڈ سے کھاڑا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ساڑھی بیماری سے ریکوڑ کر گیا یہ دیکھو کیسے مشہلہ سپیڈ سے دھانا کھاڑا ہے دیکھو درہ ساڑھا چکی جاڑا چلو بھی ٹھیک بھی ڈال دو کمزور فوج کو بھی فیڈ ڈال دو جی کمزور فوج بھائی بڑے شوق سے فیڈ کھاتی ہے چلی در بھی تھوڑی سی فیڈ ڈال دے یہ مرگیوں کو مرگوں کو بھی تھوڑی سی فیڈ ڈال دے فیڈ تجھے پتا یہ شوق سے کھاڑ ڈال دے ڈال دے چلو جی ابھی ایک کھا لیں گے ڈال دوڑی ہیں ختم کر دیں ساری کے نہیں ابھی پڑی ہیں ابھی پڑی ہیں تھوڑی سی وہ دیا جیسے زیادہ دو در ابھی تک نہ ہی جا رہی ہیں ان کا نہ ہنے نہیں ختم ہوڑا یار یہ پتہ نہیں کیا چکر ان کو ہر طرف کا نہ ہنے ہی پسند ہے باقی تیگ بھائی آج برز نے ہمیں بڑا انجوائے کر رہا ماشاء اللہ برز کا بہت انجوائے ہوئے ہیں دل کش ہو گیا ویسے باقی تیگر برز کا ہاں بھائی برز کے زیادہ ہوں جو ہوں جو ہوں آگیا ہے ہے فل انجوائے کیا دلکس نے پول میں آج فول ہوں جو آئے کیا یہ دیکھو باہر بہت آتی ہیں باہر بہت آتی ہیں گرمی بہت زیادہ اور نہاگے سے پڑ کھول کے فرش ہوتی ہیں یہ دیکھو درہا ہے آنی تیگوڑی ساں آگیا ہے چلو شکر ہے ان بنتی فیملی کو بھی ڈال اندر ان کے میلز کو بھی ڈال دے ساڑوں کو ڈال دے ڈال دے چلی ان کو ڈال دے اور باقی رہ دے باقی فر میں صبح ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو لو باقی دوستو ماشاءاللہ ان سب بیٹس نے کھایا پیا ہے خوش شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کافی انجوائے کیا ہے یہ دیکھو مارا لال بادشاہ بھی ماشاءاللہ گلی روٹیاں کھا رہے ہیں اور کبوتروں بھی کافی دانا ماشاءاللہ چکا ہے الحمدللہ ساڑے ماشاءاللہ ٹھیک کمزور فوج کے چک سب اتنے بڑے ہو گئے کہ یہ خود ہی باہر آ جاتے ہیں اب ہی اندر نہیں رہتے ہیں دوستو ان کا مجھے کافی ڈال لگا ہوا یہ روز باہر نکلاتے ہیں باونڈری لینے کا خیال نہیں کرتے ہیں مجھے ڈال ہے کہ ان کو چیز نے اٹھا کے لے جانا ہے یہ دیکھو کیسے باہر آئے ہیں یہ دونوں ان کی سمجھ نہیں مجھا جاتی ان کو میں اندر کیسے رکھوں ان کو روگنا بھی سندوں سے مسکل ہوگا کہ ان کا سائد بڑا ہوگیا ہے deeply ساقرد ہیں تو بھئی آپ نے ہم سے پکڑے جاتی ہیں نا کوئی بار یہ وہ اپنی مرضی سے باہر آتی ہیں اور اپنی مرضی سے اندر جاتے ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے ہاں جی تھی کہ اتر پہ گئی ساڑی ساڑھی ساڑھی ٹاک ادھر لیا ادھر بلی ناملا کر دے ان پر لو یار دوستو آج سے زیادہ پیٹس تو میرے خود با خود اندر چلے گئی ہیں یہ دیکھو دکس بھی ساڑی اندر چلے گئے ہیں وہ دیکھو اندر چلے گئے ہیں پانی والا مسئلہ ہے کبوتر بھی خود ہی اندر چلے گئے ہیں آج ایسی زیادہ پیٹس میرے بند ہو گیا ہاں جی ٹھیک بھئی ان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بیڈ سے نا اٹھیں ان کا بھی یہی دل کرتا ہم بس اپنے گھر میں نہیں چلو بڑھا ان کو تو میں دانا ڈالا تھا یہ ویسے بھی نیٹا فورس کے چوزے کھا رہے ہیں ان کو بھی کھانے دے ٹھیک ہیں جو کھا رہے ہیں ان کو کھانے دے جو کھا لیں گے خود ہی بند ہو چلے جائیں گے اندر پیٹسا اس کا دوازہ کھلا ریند ہے خود ہی اندر چلے جائیں گے تو لو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کی اور میری روز کی روز ملاقات اگر کوئی اگر کوئی کمی یا کتائی لگے تو آپ ضرور کمرس میں بتائیے گا انشاءاللہ ہم اس میں ضرور بہتری کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل اللہ حافظ